قادیانیوں کا ایک اتراز یہ بھی ہے جب یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ قرآن سے ثابت ہے ختم نبوت عدیث سے ثابت ہے ختم نبوت پھر اجماع کا نام کیوں لیتے ہیں اس کا جواب سرو قرآن کی آیت کے بارے میں عدیث رسول پاک سلسل کے بارے میں کہ جب ان سے ثابت ہے تو پھر اجماع تو تیزے درجہ کا قانون کا ماخذ ہے مصدر قانون ہے پہلا مصدر قرآن ہے دوسرا مصدر عدیث ہے اور تیسرا مصدر اجماع ہے اس کا نام پھر کیوں لیتے ہو کہ اس کا نام اس وجہ سے لیتے ہیں کہ جس وقت کوئی بات قرآن سے ثابت ہو گئی اس وقت یہ اعتمال ہے کہ ممکن ہے یہ آیت منسوخ ہوئی ہو اس میں اس بات کی بھی گنجائشہ کے ممکن ہے اس کے وہ معنی نہ ہو جو لوگ لیتے ہیں اس کا ممکن ہے وہ معنی نہ ہو کوئی کسی اور آیت کے ذریعے سے یادیث کے ذریعے سے عام نہ رہی ہو یا مخصوص ہو گئی ہو مختص ہو گئی ہو تو ان ابحامات سے ان شکوک و شبہات سے بچنے کے لیے اجماع استعمال ہوتا ہے اب یہ بانہ براد ہے کہ قرآن سے جو آج تک آل علم نے خاتم النبیین ثابت کیا ہے عدیث سے جو خاتم النبیین ثابت کیا ہے وہ ممکن ہے تمہارے جیسے موزیوں کو اس میں یہ شکو یہ منسوخ ہو گئی تھی آیت یادیث منسوخ ہو گئی تھی یا اس کے بعد حصے منسوخ ہو گئے تھے یا اس کے مضمون کے بارے میں مفہوم کے بارے میں یہ اختلاف ہو گیا تھا اجماع کا یہ مطلب ہے اس کا معنی بھی یہی ہے اس کی مراد بھی یہی ہے اس کے اندر کوئی نسخ بھی نہیں منسوخ بھی نہیں ہوا اٹال ہے یہ محکمات میں سے ہے یہ متشابہات میں سے نہیں ہے اٹال بات ہے اس جگہ اجماع کا یہ معنی ہے جیسا کہ حضرت عبوب صدیق رضی اللہ عنہوں کے زمانے میں جو پہلی جنگ ہوئی تھی مرتدین کے ساتھ ان میں سے سرعنوان مسیل مدل قذاب کی جنگ تھی مسیل مدل قذاب ایک مرتب سرکار کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوا تھا اس نے کہا کہ اگر آپ ایسا کریں جب تک آپ زندہ ہیں اس وقت تک آپ خاتم النبیین ہیں جس وقت آپ کا وصال ہو جائے تو پھر مجھے چانس دیا جائے کہ پھر میں نبی بنوں تو آپ وہ نبوت میرے لیے چھوڑ جائیں سرکار نے ایک تنکہ زمین سے اٹھا کے فرمایا اس تنکے کے اندر کچھ جہان ہے اتنا بھی تجھے کچھ نہیں دیا جا سکتا سوائے مرتب ہونے کے تو کوئی شیئے نہیں ہے اس جگہ جو بات ہمیں ثابت کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سرکار نے جو اس کو فرمایا کہ تو صرف کافر ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے اس میں پہلو کتنے تھے یہ ہو سکتا تھا بتا میری مدد نبوت کب تک ہے میری نبوت کا دائرہ کہاں تک ہے اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو پھر میری نبوت باقی رہ گی یا نہیں رہ گی یعنی زمان مکان شخصیت قوم قبیلہ اور نوے مخلوق ان میں سے کسی چیز کا تیعن نہیں کیا تو سرکار نے اسے کچھ نہیں پوچھا اس سے پتا چلا جو سرکاری دوال ملہ السلام کے بعد کسی طرح کی نبوت کسی کیلئے ثابت کرے اسے پوچھنا نہیں ہے اس کو سیدھا کہنا ہے کہ تو کافر ہے آپ کو سرکاری دوال ملہ السلام کے لئے